حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں شوہر کا بیوی سے یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ بات بیوی کے دل میں کبھی محبو نہیں ہوتی ہے کتنی خوبصورت حدیث ہے کتنی پیاری حدیث اور جتنی بھی شوہر اس وقت یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں اور بیوی یہاں اس وقت پرگرام دیکھ رہی ہیں دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی ہے بیوی جو ہے اس کی عزت کرنا اس کا احترام کرنا اس سے محبت کرنا وہ بیوی کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے ایک عورت اپنا سب کچھ اپنا گھر بار اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے آپ کی ہمسفر بن کے آپ کے شریک حیات بن کر آپ کے بچوں کو پالتی ہے وہ تکلیف اٹھاتی ہے جس سے آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں آپ کو نسل دیتی ہے آپ کو اولاد دیتی ہے بیوی کی وہ جوب ہے جو 24 آور ہے اور without paid ہے 24 آور عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں ماں بن کر کبھی بیوی بن کر وہ کچھ نہیں چاہتی ہیں آپ سے فقط یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کی عزت کریں ان کی احترام کریں ان کی بات کا مان رکھیں ان سے اظہار محبت کریں اگر آپ ان سے اظہار محبت کریں گے وہ بات کبھی نہیں بھولتی بیوی یہ حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ وہ اگر آپ شہر اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو وہ بات اس کے دل سے کبھی نہیں بھولتی وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں اگر آپ اپنی بیوی کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گھر کا محول ویسی بدل جائے گا بچے بہت سفر کرتے ہیں میری چھوٹی سی بچی ہے پانچ سال کی میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ اگر ذرا سی ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں میرے شہر بھی انسان ہے کبھی کوئی ہر کی چھوٹی موٹی بحث ہو بھی جائے تو اس پر بڑا فیکٹ ہوتا ہے وہ بہت جو ہے نا وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے وہ آتی ہے مجھے پیار کرتی ہے اور می ماما پپا کر لو ماما پپا کر لو یعنی وہ کوشش کرتی ہے کہ جی میرا حصہ ٹھنڈا ہو جائے اور میرے ہزمن کا حصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ہم ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے کہ چپو جاؤ اس پر جو نا افیکٹ ہو رہا ہے پھر ہم وارس اپ اٹھاتے ہیں اپنا اپنا اور پھر ہم ایک دوسرے کو جب ہی بات کہنی ہوتی ہوں ہم وارس اپ پر شروع ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی سے گھر کا محول بنتا ہے گھر کا محول بگڑت ہے بچوں کی جو مینٹل ناشو نما ہے یا بچوں کی جو روحانی یا ہر طرح کی پورش جو بچوں کی ہوتی ہے وہ ماں باپ کے تعلقات پر بہت بیس کرتی ہے نفسیات بچوں کی ڈپینڈ کرتی ہے ماں باپ کے تعلقات پر تو یہ حدیث شیئر کرنے کا مقصد یہ سنہاری بات میں کہ ہر شہر اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے بیویوں کا کیا رول ہونا چاہیے یہ ہم اگلے ٹاپک میں اگلے سنہاری بات میں ضرور ڈسکس کریں گے لیکن آج جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ شہروں کو اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتے رہنا چاہیے کھانا اچھا بنایا ہے جی بہت اچھا کھانا بناتی ہے میری تو بیوی بہت اچھا کھانا بناتی ہے اگر صرف ہم اتنا سا جملہ بولتے ہیں کہ جی میری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی ہے یقین کریں اس بیوی کے چہرے پر ایک رونکسی آ جائے گی کہ دیکھو میرا شہر مجھے کس طرح سے سرار آ رہا ہے اپریشیئٹ کر رہا ہے اور وہ یہ بات ی رکھتی ہے جو حدیث میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اگر ایک محبت کے الفاظ آپ اپنی بیوی سے کہیں گے تو اس کے دل میں بیٹھ جاتے وہ بھولتی نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھروں کو جنت بنائے میاں بیوی محبت بہت خوبصورت رشتہ ہے کائنات کا خوبصورت رشتہ ہے حسین ترین یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا دیکھیں ماں آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے باپ آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے بہن بھائی آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے یہ وہ واحد ر جس نے آپ کو اللہ نے اجازت دی کہ تم اپنی مرضی سے اپنی بیوی چونو اپنی مرضی سے اپنا شہر ہم اپنی مرضی سے رشتہ آیا کوئی مجھے نہیں کرنی میں نے کہتے نہیں جی بابا مجھے یہ پسند نہیں دوسرا آیا مجھے پسند آیا ہاں جی میں نے کرنی تو یہ رشتہ جو ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ کی پسند کا ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ کیجئے بیوی کی رسپیکٹ کیجئے یہ گاڑی کے دو پہیں اگر ایک بھی پنچر ہو جاتا ہے تو گاڑی جو ہے وہ لڑک جاتی ہے ابھی میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہی تھی تین بچے تین بیٹے عدالت میں کھڑے ہیں اور وہ اس لیے کھڑے کہ ان کے ماں باپ نے طلاق ہو گئی ہے باپ نے الگ شادی کر لی ہے ماں نے الگ شادی کر رہی ہے اور وہ بچے جو ہے وہ صرف اس لیے کھڑے کہ اب ہمیں پا لے گا کون ہماری پرورش کون کرے گا ان کی فپو نے جی ان کی فپو نے بھی ہاتھ اٹھا رہا کہ میں نہیں پا سکتی تینوں بچوں کو تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان میں بڑی زمداری ہوتی ہے میاں بیوی کا ر محبت کا رشتہ ہے کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو بہت سی باتوں میں آپ کو کڑوا گھوٹ پینا پڑتا ہے اولاد کی خاطر بڑا آسان ہے جی طلاق لینا کوئی مسئلہ ہی نے ٹھیک ہے خدا نے اجازت دیا اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دیئے کہ آپ طلاق لینا ہے ڈیوارس نینے ٹھیک ہے لیکن بچے سفر کرتے ہیں اولاد سفر کرتی ہے اور اولاد کو پالا بروردگار عالم ہم سے سوال پوچھے گا ہماری اولاد کے لیے ہم سے پوچھا جائے گ کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح پالا کس طرح